السلام علیکم ویور کیسے ہو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم دی ایمز چینل پر آپ لوگوں کے لیے ایک کورس لے کے آئے ہیں اس کورس میں ہم آپ لوگوں کو کمپلیٹلی ایم ایس آفیس کے بارے میں بتائیں گے اور آپ لوگ گھر بیٹھ کے انشاءاللہ ویدن ون مانت انشاءاللہ پروپیشنل لیول پر ایم ایس آفیس کے اوپر ورک کرو گے چاہے بینک میں ہو چاہے پیکٹری میں ہو چاہے سٹور میں ہو چاہے ہسپیٹل میں ہو چاہے سکول کالجز میں ہو اور آپ لوگ اس کورس کے بعد کسی بھی جگہ بیٹھ کے ایک پروپیشنل لیول ورک کر سکتے ہو آپ اس آٹومیشنل بیسیکلی ہے کیا چیز اور اس کورس میں ہم کیا کیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے بیسیکلی آپ اس آٹومیشنل میں زیادہ تر استعمال ہونے والے جو پروگرام ہیں وہ تو ہم ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ ٹھیک ہے اور ایم ایس ایکسس کا استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی اس میں باقی پروگرام ہوتے ہیں پیکجز ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس میں جو شیئر کریں گے وہ ورڈ پروگرام ہے ٹھیک ہے دوسرا ہمارے پاس ایکسل ٹھیک ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس دوسرا جو ہے ہم پاور پوائنٹ اور تیسرا ہمارے پاس چھوتا ٹھیک ہے ایکس ایم ایس ایکسس ہو یہ چار پروگرام سے ریلیٹڈ ویڈیوز لیکچرز ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے اب ایم ایس آفیس ہے کیا چیز ان کا استعمال کہاں پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان میں ہم کیا کیا کام کر سکتے ہیں آفیس آٹومیشن میں پیکیجز ہے پروگرام ہے جیسے ورڈ ہے ورڈ پروگرام ہم سپیشلی ڈاکومنٹیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں جیسے اس طرح کے ورڈ ایز یوز پارڈاکومنٹیشن پر ایزمپل ہم نے کوئی لیٹر لکھنا ہو اپلیکیشنز بنانا ہو لکھنا ہو ٹائپ کرنا ہو سی وی بنانا ہو اسائیمنٹس بنانے ہو نوٹس وغیرہ بنانے ہو ٹھیک ہے پیپر وغیرہ ٹائپ کرنے ہو ٹھیک ہے سیڈیپکیٹ وغیرہ ڈیزائن کرنا ہو اور بھی ہم اس میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں تو ورڈ ایز یوز پارڈاکومنٹیشن لائک اپلیکیشن لیٹر سی وی بوکس اسائیمنٹس وغیرہ کے لیے ہم ان کا استعمال کرتے ہیں ایکسل اکاؤنٹنگ وغیرہ کے کام کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں واؤچرز وغیرہ بنانا ہو پیس لپس وغیرہ بنانا ہو ٹھیک ہے سیلری شیٹے بنانا ہو اٹینڈیش شیٹے بنانا ہو جتنا بھی کام ہوتا ہے ہم ایکسل پہ کرتے ہیں پاورپوائنٹ یوز ہوتا ہے ہمارے پاس سلائٹس پریزنٹیشن وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے ایم ایس ایکسز ہم ایک ڈسٹاپ اپلیکیشن ہے اور ایم ایس ایکسز جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں ڈیٹا بیس وغیرہ بنانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ بیسک چیزیں تھی اس میں ہم سب سے پہلے جو سٹارٹ لیں گے وہ ہم سٹارٹ لیں گے ایم ایس ورڈ سے ٹھیک ہے ورڈ پروگرام سے ہم سٹارٹ لیں گے تو آیا آپ لوگوں کو ملے کے چلتا ہوں کہ ہم ورڈ پروگرام کیسے اوپن کرتے ہیں اس پہ ہم کیسے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ورڈ پروگرام کو اوپن کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ کہ ہم اپنے کیبورٹ سے ونڈو آر کو پریس کرتے ہیں جو ہی ہم نے ونڈو آر پریس کیا تو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہمارے پاس رن کا کمانڈ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ٹائپ کرنا ہے ونڈ ورڈ ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے ٹائپ کرنا ہے ونڈ ورڈ چاہے کے پیٹل میں اس مال لیٹر میں ہو آپ لوگ ٹائپ کر سکتے ہو اور انٹر کرتا ہوں تو ہمارے پاس ورڈ پروگرام اوپن ہو جائے گا اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھو تو دو زرست میں اس طرح شو نہیں ہوتے یہ جتنے بھی آگے 10, 13, 13, 13, 16 جو آفیس اٹومیشن ہے اس میں شو ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے بلنگ پیچ پہ ٹھیک ہے بلنگ پیچ پہ کلک کرنے کے بعد آپ لوگ ورڈ پروگرام میں انٹر ہو گئے اب ورڈ پروگرام میں کام شروع کرنے سے پہلے ہم اس میں میں آپ لوگوں کو پہلے ورڈ لے اوٹ کے بارے میں بتاؤں ٹھیک ہے ورڈ لے اوٹ میں سب سے پہلے لے اوٹ کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا جو ظاہری شکل ہوتا ہے اس کو ہم لے اوٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے اوپر دیکھو یہ ایک ٹائٹل بار ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ٹاپ لائن ہوتی اس کو ہم ٹائٹل بار کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں ٹائٹل بار اس لیے اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں ٹائٹل دیا ہوئے کہ اس وقت کون سا پروگرام اوپن ہے دیکھو آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں ورڈ آپ کسی بھی سابٹوئر کو اوپن کرو پروگرام کو اوپن کرو تو اس میں ایک ٹائٹل بار ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں ٹاپ پہ لکھ ہوتا ہے کہ اس وقت آپ نے ورڈ اوپن کے ہوئے ایکسل اوپن کیا ٹوکیڈ اوپن کیا پوٹوشاپ اوپن کیا کوروڈر اوپن کیا انٹیج اوپن کیا ہوئے تو ہر سابٹوئر میں باقاعدہ ایک ٹائٹل بار ہوتا ہے اور اس میں باقاعدہ یہ مینشن اس کا جو نام ہوتا ہے اس کو مینشن کی ہوتا ہے اور اس میں ساتھ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہوئی تین بٹنز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے منیمائز کا بٹن آ رہا ہے ریسٹور ڈاؤن کا اپشن آ رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس کلوز کے ان تینوں بٹن کو ہم کانٹرول کے بٹن کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کانٹرول کے بٹن ہیں نیچے اگر آپ یہاں پہ دیکھ لو ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس ہے ہوم انسٹ ڈیزائن لیوٹ ریپرین سمیلنگ ریویو اور ویو ٹھیک ہے دوزار سات آفیس آٹومیشن جو ہے ٹو داؤزن سیون جو ہے اس میں ڈیزائن تو نہیں ہوتا ہے اس میں پیج لیوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس پیج لیوٹ میں ان دونوں مینیوں کا جو کمانڈز ہوتے والڈی ہوتے لیکن یہاں پہ انہیں توڑا سیپریٹ رکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے مینیو بار ہے کیا ہے مینیو بار ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ کرسر کے سرے کو آپ لوگ بالکل انڈ کو دیکھو تو یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو پورا سیکشن ہے انڈ تک یہ ہمارے پاس ٹول بار کلاتا ہے اس کو ہم ٹول بار کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہر مینیو کے اندر اپنے ٹول بار ہوتے ہیں جس کو ہم کمانڈ بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہ دیکھو ایک سکیل سا نظر آ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہوریزنٹل رولر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہوریزنٹل رولر ہم استعمال کرتے ہیں میئرمنٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں رولر کو ہم اور بھی چیزوں کے لئے use کرتے ہو لیکن میں ساتھ ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ کے ساتھ پہلcharge میں آپ لوگ کو صرف اتنا ہی بتا دوں کہ یہاں پہ رولر کو ہم میئرمنٹ وغیرہ ان چیزوں کے لئے استعمال کرتے ہیں یہاں سے میں نے ایک پرگراب یہاں پہ type کیا تو یہاں سے دیکھو ارولر کا کام میئرمنٹ ہے کیسے میئرمنٹ ہے اب دیکھو میں نے ایک فائل بنائے ہوئے یہاں پہ ٹھیک ہے ہم نے اس فائل کو دونوں سائیڈوں سے ایکوال رکھنا ہے بیلنس رکھنا ہے تو اس کو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ لائنیں ایکوال ہے یا نہیں ہے اس سائیڈ سے کلیر نظر آ رہے کہ اس سائیڈ سے فائل ایکوال نہیں ہے لائنیں ایکوال نہیں ہے تو آپ نے اگر دیکھنا ہو تو آپ یہاں پہ کلک کرو ماؤس میں سے آپ لیفٹ بٹن کو ہولڈ رکھنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں پہ فائل ایکوال نہیں ہے مطلب لائنیں جو ہے وہ جو ہمارے لائن لگی ہوئے ہم نے هریزنٹل رولر کی لائن اس کو لائنیں ٹچ نہیں کر رہی Stay اگر ہم لیفٹ سائٹ سے اس پہ کلک کرے تو اس سائٹ سے فائل ایکوال ہے سارے لائنیں تار کو ٹچ کر رہی ہے ٹھیک ہے یہاں سے دیکھو اس سائٹ سے بالکل ایکوال ہے فائل تو یہ ہمارے پاس ورٹیکل رولر ہوتا ہرھی هریزنٹل رولر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم مطلب اگر آپ کوئی پائل بناتے ہو شیپس لگا ڈرو کرتے ہو پیکچر ڈرو کرتے ہو کوئی بھی چیز ڈرو کرتے ہو اس کو اگر آپ نے بیلنس ایکول رکھنا ہے تو آپ رولر کے ترو کر سکتے ہو رولر کو آپ موگ بھی کر سکتے ہو یہاں سے آپ پکڑ کے یہاں سے ٹھیک ہے آپ آگے پیچھے اس کو ڈریک وغیرہ کر سکتے ہو تو یہ تھا ہاریزنٹل رولر اور رولر کا کام تھا مائی ریمنڈ یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ پیچھ نظر آتا ہوگا ٹھیک ہے یہ جو پیچھ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو ہم پیچھ کہتے ہیں ورکنگ ایریا اور اٹیکس ایریا بھی کہہ سکتے ہیں ہمارا جتنا بھی کام ہوتا ہے ڈاکومنٹیشنز وغیرہ کا کوئی بھی چیز ہمیں اس ایریا میں بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ ورٹیکل رولر ہیں اس کو ہم ورٹیکل رولر کہتے ہیں جیسے ہاریزنٹل رولر تھا تو یہ ورٹیکل رولر ہے ٹھیک ہے یہ ورٹیکل رولر ہے اور یہاں پہ انڈ میں آپ لوگ ایک لائن دیکھ سکتے ہو ورڈ کے لیوٹ میں یہ ایک لائن ہے ٹھیک ہے اس پوری لائن کو انڈ تک آپ لوگ یہاں تک یہ جو لائن ہے اس کو ہم سٹیٹس بار کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ سٹیٹس بار اوپر ہم جو ور کرتے اس کا پورا سٹیٹس آپ کو اس پیج میں شو ہوگا جیسے یہاں پہ لکھا ہوئے کہ اس وقت آپ کے پاس اوپر ایک پیج ہے اور آپ پہلے پیج پہ ور آپ نے کوئی بھی نہیں لکھا ہوئے یہاں پہ آپ کی پیج کی زومنگ جو ہے ون ٹوئنٹی ہیں پلس پہ کلک کرو کہ زومنگ کو کم اور زیادہ کر سکتے ہو مائنس پہ کلک کرو تو پیج کی زومنگ اس کو آپ کم کر سکتے ہیں لیکن زومنگ کا میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتا دوں کہ کی بورڈ سے آپ کانٹرول ب بٹن کو آپ ڈاؤن کرنا ہے تو آپ کا پیج کم اور زیادہ خود بہ خود کم اور زیادہ ہوگا ساتھ میں آپ کو نیچے دیکھ کے آپ پرسنٹیج بھی در آپ کو شو کر رہے جب آپ اس کو کم اور ڈاؤن کرتے ہو کانٹرول کے ساتھ سکرول بٹن کو تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ شو کر رہے کہ آپ اس وقت پہ دیکھو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں سے بہتر ہی ہے کہ آپ کانٹرول اور ماؤس سے سکرول بٹن کو آپ ڈاؤن کرو تو آپ کے پیج کی زومنگ کم اور زیادہ ہوگی اس کے بعد نیکس یہاں پہ اس سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں سکرول بار ٹھیک ہے یہ سکرول بار ہے آپ ڈاؤن کے لئے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے میکسیم ہمارے زیادہ تر چیزوں میں ہوتا ہے اس کا استعمال ہوتا ہے تو سکرول ڈاؤن کے میں تین طریقے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ یہاں سے بھی سکرول ڈاؤن کر سکتے ہو ٹھیک ہے پیچ کو کسی بھی چیز کو چاہے آپ ایکسل میں ہو وہیو فوڈر میں ہو پکچڑ پوڈر میں ہو آرڈ او آڈیو فوڈر میں ہو INTERNETー پہ کوئی چیز سارچ کرتے ہو جس میں آپ کو پر نیچے آپ ڈاؤن جانا پڑتا ہے تو آپ یہاں سے آپ ڈاؤن کر سکتے ہو دوسرا جو طریقہ ہے آپ اپنے ماؤس سے آپ ڈاؤن کر سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہو آپ اپنے ماؤس سے بھی ڈاؤن آپ ڈاؤن جا سکتے ہو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کی بورڈ سے آپ اپنے کی بورڈ میں اگر دیکھ لیں تو آپ کے کی بورڈ میں دو بٹن ہوں گے پیج آپ اور پیج ڈاؤن پیج ڈاؤن کرو گے نیچے کی طرف پیج آپ کرو گے تو اوپر کی طرف ان کو ہم اس کے لئے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ورڈ کا لی اوٹ تھا ٹھیک ہے اور ورڈ لی اوٹ کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کوئی بھی اپشن ہو کوئی بھی ٹولز ہو مینیوز ہو آپ ان کو آسانی سے یوز کر سکو ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی لیکچرز میں نے آپ کو لی اوٹ کے اوپر دیا کہ ٹائٹل بار ہوتا ہے مینیو بار ہوتا ہے ٹول بار ہوتا ہے ہوریزنٹل رولر ٹھیک ہے اور یہ پیج ہے ورکنگ ایریا ٹیکس ایریا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ورٹیکل رولر ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس لائن ہے اس کو ہم سٹیٹس بار کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہاں پہ سکرول بار کلاتا ہے ٹھیک ہے تو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم آپ لوگوں کے لیے ورڈ کے اوپر ایک مزید دوسرا لیکچر لے کے آئیں گے جس میں ہم کمپلیٹلی ورڈ کو ڈسکاس کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکاس کریں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ آپ لوگ آسانی سے مطلب کے ان کو ایزیلی مطلب گھر بیٹھ کے آفیس اٹومیشن کورس ورڈ سے ریلیٹڈ ایکسل سے ریلیٹڈ پاور پوائنٹ اور ایم ایس ایکس سے ریلیٹڈ آپ لوگ انشاءاللہ ویدن ون منت پروپیشنل لیول پہ آپ لوگ اس کو سیکھ جاؤ گے تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ پاردھ واشنگ ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تینکیو سو مچ